موسیقی موسیقی اسلام علیہ السلام مہیندہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت ہوں گے ہم ہم اپنے لاس ٹاپک اور ایکسس جسے ہم کہتے ہیں چپٹر گیٹ نمبر ٹین کی ایکسس سے حاضر ہیں ہمارے لاس ٹاپک آج کا اس بک کا جیسے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ایکسس ہے ٹن سی چپٹر نمبر ٹین ہے پہلا ہمارا قویسن ہے کلیکشن آف لیٹیڈ ویب پیجی اس کال اس کال ویب سائٹ کہتے ہیں جیم کلیکشن آف لیٹیڈ ویب پیجی ایک جیسے ملتے پیجیس کو ہم کیا کہتے ہیں ویب سائٹ نمبر ٹو انیشیلی آر پا نیٹ واز دیش کنٹیننگ سمال نمبر اف یوزر اس میں کہتے ہیں وائد ایر ایر نیٹ ورک تھا جی ڈبلیو اے این وین جسے وین بھی کہتے ہیں جو آپ نے شروع میں جو بنا تھا وہ کیا تھا ایک وائد ایر ایر نیٹ وک تھا انیشیلی آر پا نیٹ واز ہے وین وائد ایر ایر نیٹ ورک کریکٹنگ سمال نمبر اف یوزر کو سپس میں جوڑا ہوا تھا نمبر ٹو آنسر ہو گیا نمبر ٹری نیوز سرور یوز ڈیش یہ ابھی آبو لاس کلس میں پڑھایا تھا این این ٹی پی ٹھیک ہے جی این این ٹی بی اس کو کیا کہتے ہیں جی ہم اس کو ابھی ہم نے لاس جانس میں دیکھا تھا دوبارہ میں اس کو پتایا دیتا ہوں نیوز گروپ این این ٹی بی کیا کہتے ہیں جی یہ ہے نیٹ ورک یوزر ٹرانسفر پورٹوکول نیٹ ورک یوزر ٹرانسفر نیٹ ورک عزی ٹرانس پورٹوکول یہ اس کا نسر نیٹ ورکو نسف از ایش سپریت خیر swoد ڈیش پر جو که تناس که تو کس نے کیا تھا یہ نسف استابج اس ریشدخ دوچ سپیش دوچ فشی دوچر نیٹ و ڈیش 5. the land can be connected to isp using a high speed phone line called a ti line اس پر ام نے چپٹر میں پڑھا تھا کہ ہم نے تی لائن پیلیم کی سا جوڑ جاتی ہے اس پر کیا کہتے ہیں تی لائن نمبر 5 آنسر ہو گیا نمبر 6 ورلڈ وائد ویڈ واسسٹیبلشڈ این نائنٹین ایٹین آئن یہ نائنٹین این کے اندر اسٹیبلش ہوا تھا ہم نے پہلے پیج پر پڑھا تھا نمبر 7 ایم آئی ایم ہی سٹیننس فور ہری ایم ایم ہی سٹیننس فور اب یہ ایم آئی ایم ہی ہیم نے اس کو پڑھا ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ ہمارے لاس ٹاپک میں تھا اس میں آپ اس کو بھوک پٹ سے دیکھ بھی چکتے ہیں مائم ای سٹینڈس فور یہ سچ انجن کے اندر نہیں تھا نیجی یہ ہے ہمارا ایمیل کی اٹیشمنٹ میں تھا یہ ٹاپک ٹھیک ہے اس کا نام تھا ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹینشن ملٹی پرپس انٹرنیٹ میل ایکسٹینش ٹھیک ہے اس کو پورا لکھ دی جیگا آگے چلتے ہیں آہ دے فور نمبر ان ایپی دس ڈس ڈس ایز اینڈر اوکٹیٹس کہتے ہیں جو ایپی دچ کے دے نمبر ہوتے ہیں اوکٹیٹس جی یہ بھی ہو گیا اور آگے ہے نائن نمبر ڈس 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 رمیمبر ڈینس نمبر ہزید یو دس رمیمبر ہائپر ٹیکس مارک اپ لینگویج ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج اب آگے بڑھتے ہیں چوزہ کریٹ اوپشن کی طرف پڑھتے ہیں سیگن کوشتہ ہے ہمارا چوزہ کریٹ جس نمبر ٹو چوزہ کریٹ اپ pedestrian چوزہ کریٹ اپ شے ہو رہیک تستають کہ نいます میں خ disparتے ہیں جس Okay اپ کوپ ترینے کےに گل میں شہر کر کے ساتھگیٹ ہے دیکھیں غور کر رہے تو ساری چیزیں ہماری کلیٹ کرتی ہیں سارا ہی آنسر ٹھیک ہے جی which of the following is an email client ہے internet explorer auto express google یا none of the above اس نے بیسیگری آنسر کیا ہے جی گوگل گوگل ہمارا یہ ہے ایمیل سرور بی آنسر نمبر بی is correct آنسر نمبر سی اس نے سوال کیا ایمیل کلائنٹ کون ہے ایمیل کلائنٹ جو ہے وہ ہمارا آوٹلوک ہے ایمیل کلائنٹ جو ہے ہمارا آوٹلوک ہے جو میں ایمیل کی سرویس پر آئے یہ ہمارے کبیٹو کے ہمارے ایمیل آوٹلوک ایکسپیس ہوتا ہے جو کہ ہمیں ایمیل کی رسیویگ کے لیے یوز کی جاتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایمیل کلائنٹ نمبر 3 which of the falling protocol is used to access web pages on world wide web جی نمبر 3 کا انسر ہے یہ آنسر ہے جی tcbip گوفر اور http جی ایمیل ورلوک ویب کے لیے ہم http کو use کرتے ہیں تو آنسر اس کا ہے c نمبر 4 which of the falling is used to find information on the world wide web آپ کو پتہ یہ web browser ہے اس کا آنسر ویب سائیڈ ہے سچ انجن ہے ویب سرور ہے اس کا آنسر ہے جی نمبر 3 کا آپ اسے لیے دیکھیں ہمیں ویب انفرمیشن جو ہے وہ ویلڈ ویب سے انفرمیشن کہاں سے ملتی ہے ویب بروزر سے ملتی ہے ویب سائیڈ سے بیسیکلی سچ انجن سے ملتی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس ویبوں سے ہمیں لوکیڈ کرواتا ہے کہ آپ نے اس کے پاس جائیں یہاں سے جگلی ویب سرور ویب پیج ہمیں انفرمیشن دیتے لگے خاص جو ہمیں چاہیے وہ سچ انجن بتاتا ہے نمبر 5 ہے لینٹ آف دا آئی پی ڈیس اس 8 بیٹ ہوتی ہے 16 بیٹ ہوتی ہے 32 بیٹ یا 64 بیٹ آئی پی ڈیس کی جو لینٹ ہے وہ ہے 32 بیٹ 5 کا آنسر ہے C 32 بیٹ جا کے چلتے ہیں ہمارا لاس پارٹ کی طرف آتے ہیں ٹوئرڈ فالس کی طرف ٹوئرڈ فالس ہمارا لاس پارٹ ہے یہاں کا اس ٹاپک کا اس ایکسرسائز کا بھی ہم نے سب سے پہلے فلدہ بلینکس کو کیا اس کے بعد ہم نے ملٹی پل چوائز کو دیکھا اب ہم دیکھ رہے ہیں لارس پارٹ ٹوئرڈ فالس کو نمبر 3 نمبر 3 کا نمبر 1 اس طرح ہم نمبر نہیں کرتا جاتا ہوں آپ کو ہنسر دیکھتے جائیے نمبر 1 ڈی آئی پی ڈیس اس سکیم بیٹ ڈیس کیم ہوتی ہے نئی جی غلط ہے سکیم بیٹ نہیں ہوتی ہے بھی ہم نے پڑھا فالس نمبر 2 every computer on a network has a network interface card that directly correct to the other computer جی اس کے اندر یہ true ہے جی آپس پہ چڑے ہوتے ہیں ایک لنک ایک سے دوسرہ اور دوسرے سے آگے نمبر 3 url is used to locate a computer on the internet url جو ہے وہ ایڈرہ کپیٹ کو locate کرنے کی ہوتا ہے غلط یہ بات صحیح نہیں ہے فالس نمبر 4 a hypertext document is also called web page hypertext document کو web page بھی کہتے ہیں کہ سکتے ہیں جی true نمبر 5 each computer on the internet you must have http server configure to the connect to the internet ہر کپیٹو کا hp configure ہونا چاہیے ہر کپیٹو کا الادہ سے الادہ ہر کپیٹو کا الادہ نہیں ہونا چاہیے یہ فالس ہے یہ صرف سرور کا کام ہے جسے آپ سرویس لے رہے ہیں نمبر 7 nntv stands for national news transfer transmission protocol کو نو ہم نے یہ نئی نام لیا تھا ہے یہ غلط ہے میں نے اس کو پہلے لکھے دکھا چکا ہوں آپ کو نمبر 8 on internet junk emails are also called spam بالکل بات ٹھیک ہے اس کو spam کہتے ہیں یہ true ہے جی junk email کو spam بھی کہتے ہیں اور آگے ہے نمبر 9 news server is used to stream line news transmission of the local radio stations یہ فالس ہے news server is used to stream line radio stations سے اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ فالس ہے اس کا فالس اور last ہے جی ہمارا last 10 you cannot attach a file larger than 20 mb to the email یہ بھی فالس ہے کہ کچھ ہمیں service provide کر رہے ہیں کہ ہم 25 mb سے اوپر کی file بھی attach کر سکتے ہیں limitation بھڑھیں گے limit بھڑھا ہی ہے جو پہلے کم تھی 10 mb 15 mb اب ہم 20 mb تک بھی کر سکتے ہیں یہ بات کہنا کہ آپ نہیں کر سکتے you cannot attach یہ غلط ہوگا پہنچ چکے دیا ہمارا ایکسرس آج کی مکمل ہو گئی اور الحمدللہ ہماری book مکمل ہو گئی میں اللہ پاک سے اس بات کی دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کے لئے اچھی خواہشات رکھتا ہوں کہ آپ کا اس book کو اچھی طرح پڑھیں تیاری کریں اسے اہم کیلئے چھنمارکس آئیں ہمیں خوشی ہوگی ہمیں feedback دیتے رہیں میں نے آپ کا email اپنے ڈریس بھی لکھ دیا تھا کسی بھی قسم کی کوئی information کوئی ایسی چیز جو آپ اس میں شیئر کرنا چاہتے ہوں یا ہمیں guide کرنا چاہتے ہوں آپ کو دوبارہ اپنا email ڈریس لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے مجھے email کر سکتے ہیں آپ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی آپ کو help چاہیے ہو کسی بھی قسم کا تو آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اس لئے ہے کہ آپ کو ہم آپ سے ہم آپ کو feedback دیں اور آپ کے ساتھ رابطہ کریں آگے آئندہ کے لئے میں کوشش کروں گا کچھ نئے کام بھی آپ کے حوالے سے کچھ دو تین چیزیں میں نے سوچی ہیں اس کو انشاءاللہ اس کو update کریں گے اس کے بھی lecture آپ کو مل جائیں گے تو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اس پر کوئی کمی ہو اس کے بھی ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں معاذر چاہتے ہیں آپ ہم اس میں guide کیجئے ہم سے اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہنے کا اتنے عرصے بہت شکریہ اللہ حافظ ہمارے ساتھ رہے